پرتبہ سنگھ آج جلہ کے نور اپنے ایک دیو سے دورے پر پہنچے ہیں اور ہم ان سے جاننا چاہیں گے کہ اس بار جو ان کا جو یہ چناوی دورہ ہے اور کن مددوں کا لگر وہ یہ چناو میں اترے ہیں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے نکاس کے نام پر ہی ووٹ مان رہے ہیں آج بھی یہی متحمہ رہا ہے کہ ہم نے کام کیا ہے کام کے نام پر ووٹ مان رہے ہیں جی بڑا جیسا کی پچھلے کل ہی مہندر سنگھ تھاکو نے ایک پیس کانفرنس کے مادیم سے کہا کہ جو پرتبہ سنگھ جی ہے اگر انہیں راجنیتی کرنی تھی تو ارکی سے کرتے کیونکہ جو شردانجلی کے نام پر جو آپ ووٹ مانگ رہے ہیں وہ جو ہے ہمارے سانسد جو رام شروط شرما ہے ان کو ملنی چاہیے اور باز باز اس منڈی سنسدی شیطر میں شردانجلی کے نام پر ووٹ لے سکتی ہے اس بارے میں آپ کیا کہنا ہے یہ ہماری کرم بھومی ہے ہم کہیں سے بھی الیکشن لڑ سکتا ہے وہ میری مرضی تھی کہ میں منڈی سے لڑتی ہے میں ارکی سے لڑتی اور میں نے چونہ اس کو کیونکہ میں پورو میں بھی سانسد رہی پورو میں بھی میں نے ان کیشتروں کا دورہ کیا ہوا ہے ان کے کام کیے ہیں ان سے میرا لگا ہو ہے جڑا ہو ہے تو اس لئے میں نے یہ چونہ کہ میں یہاں سے چونہ ہو رہا ہوں اور جہاں تک شردانجلی کی بات ہے وہ ایسی شکسیت تھی جس کو کیول کانگریس کے لوگوں نہیں ہمارے چل کے لوگوں نہیں پورے بھارت ورش کے لوگوں نے ان کو شردانجلی دیئے جنہوں نے ہمارچل بردیش کا وکاس کیا ہے کینڈر میں رہ کر انہوں نے جو کام کیا ہے اس کے لئے وہاں کے لوگوں نے بھی آ کر بھاو بھینی شردانجلی راہ سب کو اربیت کی ہے تو آج یہ موقع ہے کہ ہم ان کے ان کے لئے ایک شردانجلی کے روپے لوگوں سے ووٹ کی آگ رہ کر رہے ہیں کارگل یود ایک چھوٹا یود ہے ایسا آپ نے ایک بیان دیا تھا جس کو لے کر جو ہے باجپا نیتا بار بار آپ پر پرہار کر رہے ہیں اس بارے میں آپ کیا کہنا ہے یہ بڑے ایک دور بھاگ ہے کہ انہوں نے اس بات کو ایک مدہ بنا دیا اور اس طریقے سے کہا کہ میں نے کوئی چھوٹا یود یا بڑا یود کہا آج کی زمانے میں آپ جانتے ہیں یہ جو سوشل میڈیا اس کے مادہم سے آپ اسی بات کو توڑ مرود پیش کر سکتے ہیں میرا بلکل بھی کہنے کا تات پر ایسا نہیں تھا ہم لوگ تو اس پریوار سے آتے ہیں جو سوہم راج صاحب آمی میں کیپٹن رہے ہیں انہوں نے جو سیوائیں دیکھئے ان کو سمانت کیا ان کو مان دیا ہے ان کو عزت دیا ہے اور ان کے لئے جو آج آپ ہمارچل پردیش میں دیکھ رہے ہیں ایک سرویسمن کے لئے کورپریشن کا بورڈ کا گٹھن کیا ہے ان کے لئے بہت سی فائدے جو ایک سرویسمن کے لئے ریٹائر ہو کے آمی کی لوگ آتے ہیں ان کے لئے جو کارکرم ہمارچل پردیش میں ہو رہے ہیں وہ بھی انہیں کی دین ہیں ایسا کوئی اپمان جنب شبد میں نے نہیں بولنا چاہا اس کے مادہم سے وہ کیا اس کا اطاعت پر نکالتے ہیں پر اگر پھر بھی کسی بھی آرمی کے لوگوں کو اس سے ٹھےس پہنچی ہو تو اس کے لئے میں ہاتھ جوڑ کے ایک شما چاہتی ہوں پر میں اس سے سپشٹ کرنا چاہتی ہوں کہ میرا بلکل بھی یہ کہنے کا تات پرنے تھا میں تو بلکہ ہر منج سے ہی کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ سو جنم لے کر بھی جو ہمارے یود میں جاتے لوگ ان کا رین کبھی نہیں اتار سکتے وہ اپنی جان کو جو خیم میں ڈال کر یود کی بورڈر میں رہ کر ہمارے دیش کی رکشہ کرتے ہیں ہماری سرکشہ کرتے ہیں ہم ان کے لئے ایسے اپمان جنک شبت کہنا شاید ہمارے لئے بھی شوگنے نہیں ہیں اور جہاں تک کارگل یود کی بات ہے آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارا کہنے کا مطلب جو ہر فورم میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان کی سیوائیں لے لی انہوں نے سینہ میں رہ کر دیش کی سیوائیں کر لی اب جب وہ سیوہ نیبریت ہو جاتے ہیں پھر آپ ان کو راج نیتی میں لاکر راج نیتی کرن جو اس کا کرتے ہیں وہ درباگیا پورن بات ہے جی یہ منڈی سستی شیطر کے امیدوار پتیفہ سنگھ کا کہنا ہے کہ جو سیوہ نیبریت جو بھی آرمی کے جوان ہے یا عدیکاری ہے انہیں جو ہے راج نیتی میں لاکر راج نیتی کرن کرنا بہت ہی درباگیا پورن بات ہے خبر ابھی تک کے لئے کنہ اور سے سرندر چوہان موسیقی